نمسکار پرنس میں ہوں نورتر ملوشہ پرنس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو کسان ندی سمانی یوزنہ میں جو دوزار روپے کی جو قسط ملتی ہیں یدی وہ نہیں آ رہی ہے تو آپ کو جو کسان سمان ندی یوزنہ میں شکایت کہاں درج کرے اور کیسے کرے تو وہ کونسی سٹیپ ہے گی آپ ڈائریکٹ آن لائن کیسے شکایت درج کروا سکتے ہیں آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے یا دارکارٹ نمبر ہے یا کوئی بھی آپ کو کریکشن کروانا ہے تو وہ کیسے کریں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو گوگل کرو میں لکھنا ہے پی ایم کسان تو دیکھیں میں نے پی ایم کسان لکھ دیا ہے اور جو لکھنے کے بعد میں آپ کے پاس سامنے جو سرچ کا جو آپشن ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو دیکھیں میں یہاں پر کلک کر رہا ہوں اور جیسے میں کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کسان پی ایم کسان ہے تو یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے تو دیکھیں میں یہاں پر کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد میں ایک چھوٹی سی سٹیپ بتاؤں گا وہ سٹیپ آپ کو پوری کرنی ہے آپ کو ایک اپلیکیشن ہے وہ آپ کو لکھ کر تیار رکھنی ہے اور آپ ڈائریکٹ پی ایم کسان سمان ندی یوزنا میں آپ جو کسان سمان ندی یوزنا ہے اس میں آپ سے قائد درج کروا سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سامنے جو اپیشل وی پیج اوپن ہو چکا ہے جو یہ بارس سرکار کا جو پی ایم کسان سمان ندی یوزنا کا اپیشل وی پیج ہے تو پرنز آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ آپ کو کیا کرنا ہے کونسی سٹیپ میں وہ آپ کو پوری کرنی ہے تو دیکھیں آپ کے سامنے جو اپیشل وی پیج ہے یہ اپن ہو چکا ہے آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پی ایم کسان سمان ندی یوزنا اور اس میں آپ سکیت کیسے درج کروا سکتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے آدھار کارٹ نمبر ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی آپ کریکشن کروانا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا تو دیکھیں آپ رائٹ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اسکور کر رہا ہوں اور اسکور کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو پورمر جو کورنر آرہا ہے اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اوپر آپ کو اسکور کرنا ہے اور جیسے جیسے اس کو اسکور کرنا تو نیچے آپ کے سامنے ایک ایسا اسٹیپ آئے گا اس میں آپ کو کرنا تو دیکھیں جو یہ ہیلپ ڈیکس ہے اس ہیلپ ڈیکس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کی شکایت ہے وہ درج کروا سکتے ہیں تو دیکھیں اس پر میں کلک کروں گا اور ایک چھوٹا سا اسٹیپ آپ کو پورا کرنا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پر کلک کر دیا ہے اور جو ہیلپ ڈیکس ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک اسی طریقے کا ایک جی کی آپ کے سامنے اپیشل جو ویب پیج ہے وہ اپن ہو جائے گا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں کا جو آپ کا ریشٹریکشن فورم ہے وہ کیسے کھول سکتے ہیں آپ ادھرکار سے کھول سکتے ہیں اور اکاؤنٹ نمبر سے بھی کھول سکتے ہیں یدی آپ کے پاس میں موبائل نمبر ہے تو موبائل سے بھی آپ بھی کھول سکتے ہیں اور یہ تینوں میں سے آپ ایک چیز جو ہے وہ یہاں پر آپ کو فیل کرنی ہے اور فیل کرنے کے بعد میں جیسے جیسے آپ کو شٹیپ بتاؤں وہ شٹیپ آپ کو پوری کرنی ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھیں جو گیٹ ڈاٹا گیٹ ڈاٹا پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو دیکھیں میں یہاں پر جو ہے ادھر نمبر ہے وہ یہاں پر فیل کروں گا اور ادھر نمبر فیل کرنے کے بعد میں آپ کو میں جو اپلیکیشن جو فورم ہے وہ اپلیکیشن فورم کیسے سمیٹ کرنا ہے وہ اپلیکیشن کونسی ہے کیسے آپ کو سمیٹ کرنے وہ میں آپ کو بتا دوں گا تو دیکھیں اس ویڈیو کو سوریشن لے کے لاش تک پرنس میں ہو نورتر مجھوشیر آپ کا سواگدہ ٹیکنیکل نورتر مجھوشیر یوٹیوب چینل میں پرنس ویڈیو بڑی ہو سکتے لیکن آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ سکم بتاؤں گا کہ آپ کا جو کریکشن ہے کیسے کر سکتے آپ شکریت کیسے درج کروا سکتے ہیں وہ شکریت درج کروانے کے بعد میں آپ کا جو پیمنٹ ٹو جن جو دو جار روپے کا جو پیشن جو ملتا ہے آپ کو دو جار روپے آپ کو ملتا ہے وہ آپ کو سو پرسن پیشن مل جائیں گے تو دیکھیں اس ویڈیو میں سوچے لے کے لاش تک تو برین سب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہاں پر جو آدار کارٹ نمبر ہے وہ یہاں پر فیل کرتی ہے جو آدار کارٹ نمبر میں نے فیل کرتی ہے اور اب دیکھیں جو یہ گیٹ ڈاٹا ہے گیٹ ڈاٹا پر میں کلک کروں گا میں نے گیٹ ڈاٹا پر کلک کر دیا ہے اور جیسے میں گیٹ ڈاٹا پر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے یہ جو پوری ڈیٹیلز ہے آپ کے سامنے شیع ہو جائے گی اب دیکھیں آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دیکھیں جو گیوینس جو ٹائپ ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کہ آپ کی جو سمیشہ ہے وہ کونشی ہے تو اس میں آپ کے سامنے کے لسٹ اوپن ہوگی کہ آپ اکاؤنٹ نمبر is not correct یا آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ کا غلط ہے یا اونلائن اپلیکیشن پینڈنگ میں آپ کا ہے وہ اپروڈ بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا ہے آپ کو ابھی تک کوئی کسٹ ملی ہے یا نہیں ملی ہے یا ٹرانجیکشن آپ کا فیلڈ ہوا ہے یا پروپلم ان ادار کریکشن آپ کا ادار کارڈ میں دکت ہے یا کس میں دکت ہے اس میں ٹوٹل اس میں دکت آتی ہے اور جو لاشٹ کا ہے کہ جو کریکٹ جینڈر is not showing آپ کا جو جینڈر ہے میل یا فی میل آپ کا ادار کارڈ میل یا فی میل ادار کارڈ میں دکت ہے ٹرانجیکشن میں کوئی دکت ہے آپ کی کسٹ ملی ہے یا نہیں ملی ہے اونلائن اپلیکیشن میں پینڈنگ میں بتا رہا ہے تو اس میں دکت ہے یا اکاؤنٹ نمبر میں دکت ہے دیکھیں اس میں آپ کا جو بھی دکت ہے اس میں آپ کو وہ فیل کر لینے کہ جیسے مان لوگ ہیں آپ کا جو ٹرانجیکشن پھیل دوائی ہے یا آپ کو میں بتا رہا ہوں گی اس میں جیسے مان لوگ ہیں آپ کے ادار کارڈ میں کریکشن کروانا ہے تو یہ جو ادار کارڈ ہے اس پر میں کلک کروں گا کہ ادار کارڈ میں آپ کو کلک کرنا ہے تو دیکھیں ادار کارڈ کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس description میں آپ کو 500 ورڈ 500 ورڈ سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتے ہیں میں تو آپ کو یہاں پر وہ جو اپلیکشن ہے آپ جو شکعہ درج کروا رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پر لکھنی ہے تو دیکھیں میں یہاں پر لکھوں گا اور میرے سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو یہ اپلیکشن ہے یہ میں نے لکھ دیا ہے آپ کو لکھنا ہے آپ جس جگہ سے آپ ہو وہ اپلیکشن لکھنی ہے جیسے سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے شہوا میں اور پھر شریمان کشانیدی سمانیوجدہ آپ شکرشیں ہیں جاپورشیں ہیں ناغورشیں ہیں وہ ہے تو آپ کو لکھنا ہے یہ آدھار نمبر کریکشن ہے تو بابت مطلب آپ کا جو آدھار نمبر ہے وہ غلط ہے تو آپ کو یہ وہ لکھنی ہے یہ آدھار نمبر کریکشن ہے تو بابت 79 دن ہے کہ میرا یا اکاؤنٹ نمبر یا آدھار کارڈ آدھار نمبر غلط ہے تو میرے اوپر والے جو آدھار نمبر آ رہا ہے وہ غلط ہے تو اس کی جگہ آپ میرا یہ آدھار کارڈ نمبر آپ یہاں درج کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ کو وہ جو یہ اپلیکشن ہے وہ آپ کو یہاں فیل کرنے اور فیل کرنے کے بعد میں دیکھئے جو سبمیٹ کا بٹن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو اس حساب سے آپ کو یہ جو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے ادھار کارٹ نمبر ہے وہ یہاں پر جو آپ کی جو شکایت یہاں پر درج ہو جائے گی اور آپ کا جو یہ جو فورم ہے اپلیکشن فورم ہے آپ نے جو شکایت درج کروائیے وہ ڈائریکٹ جو کسان نے دی ہو جانا جہاں پر آپ یہ جو ہیڈ کالٹر ہوتا ہوں آپ پر یہ اپلیکشن پہنچ جائے گی اور جلدی سے جلدی آپ کا جو سولیشن ہو جائے گا تو اس حساب سے آپ یہ فرنس آپ سے کائیت درج کروا سکتے ہیں تو فرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے مجھے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ میں شرکشت پہنچ سکے جہن جے بارت